میں ہوں عدیل امتیاز اور یہ ہے میری ویڈیو نمبر دو سو بائس پچھلے زمانے میں جب ہم سفر کرتے تھے بحری جہازوں پر تو سمت کا ڈائریکشن کا تایون کرنے کے لیے مگنیٹک کمپس استعمال کی جاتی تھی اور اس سے ہم اپنا راستہ دیکھتے تھے مگنیٹک کمپس سب سے پہلے چائنیز نے منائی تھی یہاں پر آپ کو ایک بہت پرانی مگنیٹک کمپس نظر آ رہی ہے جو کہ ڈائریکشن دیتی ہے اور اس کے بعد یہ مگنیٹک کمپس چھوٹی ہوتی ہوتی اتنی چھوٹی ہو گئی جتنی کہ ہماری پاکٹ واش ہوتی ہے ہاتھ میں آگئی اور اس سے ہم سمت کا تایون کرتے تھے اور ڈائریکشنز لیتے تھے آج کے دور میں بھی ہم سمت کا تایون کرتے ہیں جب ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے تو ہماری گاڑیوں میں ایک چھوٹا سا ڈیوائس لگا ہوتا ہے جسے ہم گلوبل پزیشننگ سسٹم نیویگیشن کہتے ہیں اور یہ جو نیویگیٹر ہوتا ہے اس کو ہم سمپل ورڈ میں جی پی ایس کہتے ہیں جو کہ اس کے پیچھے ٹیکنالوجی کام کر رہی ہوتی ہے جی پی ایس کے آج کی دنیا میں بہت کام ہے ہم گاڑیوں میں ان کو لگاتے ہیں تاکہ ہمیں رستوں کا پتا چل سکے اسی طریقے سے گاڑیوں میں جی پی ایس سسٹم اس وجہ سے بھی لگایا جاتا ہے تاکہ گاڑیوں کی ٹریکنگ ہو سکے اگر کوئی گاڑی چوری ہو تو اس میں جی پی ایس کا ڈیوائس اس کی لوکیشن بتاتا رہے گا اور ہم جا کر اس گاڑی کو پکڑ سکیں گے تو اس لیے وہیکلز کی گاڑیوں کی ٹریکنگ کے لیے بھی جی پی ایس سسٹم لگایا جاتے ہیں جی پی ایس سسٹم کنسٹرکشنز میں بھی استعمال ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں روڈز بنانی ہوتی ہیں لمبی لمبی وہاں پر ہم ڈیریکشنز کا خیال جی پی ایس سسٹم سے رکھتے ہیں اسی طریقے سے جی پی ایس سسٹم بیری جہازوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں تو غرض یہ کہ آج کی دنیا میں جی پی ایس سسٹم اور نیوگیشن ہر جگہ پر استعمال ہو رہی ہے پر جی پی ایس سسٹم کام کیسے کرتا ہے تو میں آپ کو لے کے جاؤں گا سپیس میں جہاں پر ہمارے پاس ایک گلوبل پوزیشننگ سسٹم کی سیٹلائٹ ہے یہ جی پی ایس سسٹم کا ٹرانسمیٹر ہے اس میں سے جی پی ایس سسٹم کے سگنل خارج کیا جاتے ہیں اور زمین پر بیجے جاتے ہیں اور زمین پر ان سگنل کو رسیو کیا جاتا ہے ایک جی پی ایس سسٹم میں ایسی تیس سیٹلائٹس موو کر رہی ہوتی ہیں ہم نے جی ایس سٹیشنری سیٹلائٹس کو دیکھا تھا جو کہ چھتیس ہزار تھرٹی سکس تھاؤزن کلومیٹر کے فاصلے پر زمین کے گرد زمین کی ہی رفتار سے چکر لگا رہی ہوتی ہیں جبکہ جی پی ایس سسٹم کی جتنی بھی سیٹلائٹس ہیں یہ زمین کے قریب ہوتی ہیں یہ بیس ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر چکر لگا رہی ہوتی ہیں اس لیے ان کی سپیڈ زمین کی سپیڈ سے زیادہ تیز ہوتی ہے اور ان کے چھے اوربیٹس ہوتے ہیں تو جب میں نے تیس سیٹلائٹس کہا اور چھے اوربیٹس کہا تو آپ کہیں گے کہ پھر چار سیٹلائٹس پر اوربیٹ کیسے ہوئی تو ہر اوربیٹ میں چار سیٹلائٹس ہوتی ہیں جو کہ فنکشننگ سیٹلائٹس ہوتی ہیں اور ایک سپیر سیٹلائٹ ہوتی ہے کہ اگر کسی سیٹلائٹ میں کوئی مسئلہ آ جائے تو ہر اوربیٹ میں وہ پانچوی سیٹلائٹ جو ہے وہ پھر کام آ جاتی ہے تو اس طریقے سے ہمارے پاس چھے اوربٹس ہوئے ہر اوربٹ میں پانچ سیٹلائٹس تو تقریباً تیس سیٹلائٹ ایک جی پیس سسٹم میں ہوتی ہیں اور ان سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اب یہ سیٹلائٹس ہر وقت اپنی لوکیشن زمین کے ڈیوائس کو دے رہی ہوتی ہیں یعنی جی پیس ریسیور کو دے رہی ہوتی ہیں جی پیس ریسیور ہمارے موبائل میں آج کل عام ملتے ہیں جی پیس ٹرانس میٹر دو چیزوں کی انفرمیشن اپنے سیگنل میں بھیجتا ہے ایک تو وہ جی پیس ٹرانس میٹر یعنی سیٹلائٹ کی لوکیشن بھیجتا ہے اور اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ اپنے سیگنل کا جنریشن ٹائم بھیجتا ہے کہ کب اس نے یہ سیگنل جنریٹ کیا یہ دو انفرمیشن ریسیور لیتا ہے اور ان کی بیسز پر وہ اپنے لوکیشن کیلکولیٹ کرتا ہے ریسیور سب سے پہلے ایک سیمپل ایکویشن استعمال کرتا ہے جو میں نے یہاں پر آپ کو دکھائی ہے جس میں ہم ویلوسٹی اور ٹائم کو مائٹیپلائے کرتے ہیں اور سیٹلائٹ کی ڈسٹنس جو ہے ریسیور سے وہ نکال لیتے ہیں جب ہمارے پاس سیٹلائٹ کا ڈسٹنس آ جاتا ہے تو اس سے ہم پھر اس کی لوکیشن نکالتے ہیں ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ کتنے ڈیلے کے بعد ہمارے پاس سیگنل پہنچا مثلا یہاں پر میں آپ کو چار ٹرانس میٹرز دکھا رہا ہوں جی پیس سسٹم کے یعنی ہر سیٹلائٹ میں ایک ٹرانس میٹر لگا ہوا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس جو ریسیور ہے وہ یہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے تو اس کے پاس چار سیٹلائٹ کے سیگنلز آ رہے ہیں اور وہ ان سیگنلز کو استعمال کرتے ہوئے سیمپل ویلوسٹی انٹو ٹائم کی ایکویشن کو سورف کرتے ہوئے ان کی ڈسٹنس نکال رہے ہیں اور ان ڈسٹنس سے ان ڈیلے سے وہ اپنی پوزیشن نکالتا ہے ہم ایک ایک اگزیمپل لے دیتے ہیں اور یہ اگزیمپل ہے تین سیٹلائٹ کی اب سپوز ایک ریسیور ہے اور اس کو ایک سیٹلائٹ کا سیگنل ریسیور ہو رہے ہیں تو وہ ریسیور جو میں نے یہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ دکھایا وہ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کو سیٹلائٹ ون کا سیگنل ریسیور ہو رہا ہے وہ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے اس کو یہاں پر بھی سیگنل ریسیور ہوگا اس کو یہاں پر بھی سیگنل ریسیور ہوگا اس کو یہاں پر بھی سیگنل ریسیور ہوگا تو وہ اس دائرے میں جو کہ سیٹلائٹ کا ٹرانسمیشن رینج ہے اس میں کہیں بھی ہو سکتا ہے اور اس کو اس سیٹلائٹ کا سیگنل ملے گا اب اس کے ریسیور پر ایک دوسری سیٹلائٹ کا سیگنل بھی آنا شروع ہو گیا تو ہم عظیم کرتے ہیں کہ سیٹلائٹ نمبر دو کا سگنل بھی اب اس کو مر رہا ہے ایک کا بھی مر رہا ہے اور دو کا مر رہا ہے تو اب اس کی لائکلی پوزیشن جو ہے وہ کیا ہوگی وہ یہاں پر ہوگی وہ یا یہاں پر ہو سکتا ہے یہاں پر ہو سکتا ہے کیونکہ یہی وہ رستہ ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں پر دونوں سیٹلائٹ کا سگنل آ رہا ہے تو وہ اب یہاں پر موجود ہو سکتا ہے اب ہمیں دیکھیں اس کی پوزیشن میں تھوڑی سی ہمیں انسٹینٹی کم ہو گئی ہمیں زیادہ پتہ چل گیا اس کی پوزیشن کے بارے میں کہ اس کی پوزیشن اتنے رینج میں ہو سکتی ہے اب ایک اور سیٹلائٹ کا سیگنل جو ہے وہ بھی اس کو ملنا شروع ہو گیا اور وہ تھی سیٹلائٹ نمبر تین تو جب سیٹلائٹ نمبر تین کا سیگنل ملا تو اب صرف ایک نکتہ ایک پوائنٹ ایسا رہا جہاں پر وہ موجود رہ کر ان تینوں سیٹلائٹ کے سیگنل ریسیو کر سکتا ہے اور وہ نکتہ ہے یہاں پر تو اس سے اس نے اپنی لوکیشن نکال رہی تینوں سیٹلائٹ کے کم از کم سیگنل اس کے پاس پہنچنے چاہیے تاکہ وہ اپنی لوکیشن نکال سکے ہمیں پتہ ہے کہ سیٹلائٹ صرف ٹو ڈیمینشنل نہیں ہوتی بلکہ وہ تھری ڈیمینشنل سیگنل جو ہے وہ ٹرانسمنٹ کر رہی ہوتی ہے ایک تھری ڈیمینشنل پلین میں کر رہی ہوتی ہیں اس لئے میں نے یہاں پر گول دائرے دکھا دی ہیں اور جس پروسس کے ساتھ ہم اپنی لوکیشن نکالتے ہیں اس کو ٹرائی لیٹریشن کہتے ہیں اس پروسس کے ذریعے ہمارا ریسیور خود بخود اپنی پوزیشن نکالتا ہے اچھا اگر سپوز یہ آپ کا ریسیور جب وہ ہائٹ پر ہے اب آپ نے اس کیا لیٹیچوڈ بھی نکال لیا لونگیچوڈ بھی نکال رہی ہے اگر وہ ہائٹ پر ہے ایلٹیچوڈ پر ہے تو پھر آپ کو چار سیٹلائٹ کے سگنلز چاہیے ہوں گے اس کے یہ تینوں پیرامیٹر کیلکولیٹ کرنے کو یعنی لیٹیچوڈ لونگیچوڈ اور آلٹیچوڈ اور اگر آپ کے پاس صرف تین سیٹلائٹس ہیں تو آپ آلٹیچوڈ نہیں نکال سکیں گے آپ یہ نہیں دیکھ سکیں گے کہ یہ کتنی اچھائی پر ہے آپ اس کا لونگیچوڈ اور لیٹیچوڈ جو ہے وہ نکال سکیں گے پر ایلٹیچوڈ آپ نہیں نکال سکیں گے تو اگر آپ کو تین پیرامیٹر چاہیے تو پھر چار سیٹلائٹ کے سگنل اس کے پاس ہونے چاہیے اور اگر آپ کو پوزیشن کے دو پیرامیٹر چاہیے تو پھر اس کے پاس تین منیموم سیٹلائٹ کے سگنل ہونے چاہیے سیٹلائٹ میں سگنل کا جنریشن ٹائم جو ہے وہ بڑا ہم ہوتا ہے اور اس کی کیلکولیشن سے ہمارے لوکیشن میں بہت فرق آ سکتا ہے اس لئے ٹائم سنکرنائزیشن کو جی پیس سسٹم کی پلس سمجھا جاتا ہے اور اس کو کنٹرول کرتا ہے ایک اٹومک کلاک اس کلاک کے بارے میں اگر آپ جانا چاہیں تو یہ ایک سیکنڈ پندرہ بلین یئرز میں لوز کرتا ہے یعنی پندرہ بلین یئرز گزرنے کے بعد اس کے ٹائم میں صرف ایک سیکنڈ کا فرق آئے گا اور اس کے بارے میں میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس میں میں آپ کو اٹومک کلاک کے بارے میں اور زیادہ معلومات دوں گا کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر سیٹلائٹ میں ایک اٹومک کلاک جو ہے وہ لگا ہوتا ہے جو کہ ٹائمنگ جو ہیں وہ جنریٹ کر رہا ہوتا ہے ہمیں یہ کئی مرتبہ سننے کو ملتا ہے کہ آئنسٹین کی تھیری آف ریلیٹیوٹی جس میں سپیشل تھیری بھی تھی اور جنرل تھیری بھی تھی اس کا پروف کیا ہے تو آج میں آپ کو ان دونوں تھیریز کا پریکٹیکل پروف بتاؤں گا اور وہ ہمیں ملے گا جی پی ایس سسٹم کے ساتھ پر سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تھیریز کیا تھی سپیشل تھیری میں یہ کہا جاتا ہے کہ موونگ کلاک جو ہے وہ سلو ہو جاتے ہیں موونگ کلاک یعنی اگر آپ نے کلاک کسی ایسے فریم آف ریفرنس میں رکھا جو کہ بہت تیزی سے موو کر رہا ہے مثلا گاڑی میں رکھ دیا اور آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی کے اور آپ اس کلاک کو دیکھ رہے ہیں تو اگر گاڑی کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے کمپیربل ٹو سپیڈ آف لائٹ ہے تو آپ کو یہ کلاک کی ٹک 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 جو وہ سلو ہوتی ہوئی نظر آئے گی تو ٹائم ایبسلوٹ نہیں ہوتا برکہ کائنات میں ٹائم ریلیٹیو ہوتا ہے اور اس کی اگزمپل یہاں پر دی ہے جہاں پر دو بہنیں جو ہیں وہ ایک زمین پر رہ گی اور ایک بہت تیز سے موو کرتے ہوئے فریم آف ریفرنس یعنی ایک راکٹ میں بیٹھ گئی اور وہ سفر پر چلی گی تو جب وہ واپس آئی اب اس کا کلاک بہت سلو موو کیا اب دیکھیں اس کے کلاک پر بہت کم ٹائم ہوا اور وہ اپنی عمر کے آس پاس ہی رہی جبکہ جو ان کی جڑوان بہن تھی جو کہ زمین پر تھی وہ بڑی ہو گئی کیونکہ وہاں پر تو زیادہ وقت گزر چکا تھا تو سپیشل تیاری آف ریلیٹیوٹی یہ کہتی ہے مووونگ کلاکز جو ہوتے ہیں وہ سلو کاؤنٹ کرتے ہیں ٹائم کی ٹک ٹک جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے اب ہم اگر دیکھیں تو سیٹلائٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے گھوم رہی ہوتی ہے وہ چودہ ہزار کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے گھوم رہی ہوتی تو وہاں پر کلاک سلو ہو جاتا ہے اور کلاک کتنا سلو ہوتا ہے سات مایکرو سیکنڈ کلاک جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے ہر دن کے تو ہر دن میں سات مایکرو سیکنڈ اس لئے میں نے اس کو مائنس سائن کے ساتھ دکھایا کلاک پیچھے رہ جاتا ہے اب ہم آتے ہیں جنرل تیری کی طرف جنرل تیری جو ہے ریلیٹیوٹی کی وہ یہ کہتی ہے کہ جب بھی میٹر کے پاس میسیف باڈیز کے پاس کلاک آتا ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ اگر زمین کے اوپر ایک کلاک آئے گا تو وہ سلو ڈاؤن ہو جائے گا سپیس میں وہ جتنی بھی سپیڈ کے ساتھ ٹائم گزر رہا ہوگا اگر ہم زمین پر آئیں گے تو ہمارا کلاک سلو ہو جائے گا اسی طریقے سے اب آپ سیٹلائٹ پر جا رہے ہیں اور سیٹلائٹ جو ہے وہ زمین سے دور ہو گئی ہے تو یہاں پر کلاک جو ہے آئنسٹین کی تیری جو جنرل ریلیٹیوٹی کی تیری ہے جو گریوٹی کو بیچ میں شامل کرتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر جو کلاک ہے وہ تیز ہو جائے گا اور ہم کتنی ہائٹ پر ہیں اور ہم ہیں ٹوئنٹی تھاؤن کلومیٹر پر آر کی ہائٹ پر تو اب کلاک جو ہے وہ پلس فورٹی فائب مایکرو سیکنڈ یعنی فورٹی فائب مایکرو سیکنڈ ہر دن کے پیچھے کلاک جو ہے وہ تیزی سے موو کرے گا یعنی اتنا آگے نکل جائے گا ہمارے پاس دو چیزیں آگے ایک سیچوئیشن میں کلاک جو ہے وہ پیچھے رہ رہا تھا مائنس سیون مائیکرو سیکنڈ اور دوسری سیچوئیشن میں ٹائم جو ہے وہ پلس فورٹی فائب مایکرو سیکنڈ آگے جا رہا تھا تو اگر ہم ان دونوں کو نیٹ کریں تو ہمارے پاس پلس تھرٹی ایٹ مائیکرو سیکنڈ جو ٹائم ہے وہ اڈوانس ہو جائے گا یعنی وہ آگے چلا جائے گا اور اس کو ہمیں ہر روز ٹھیک کرنا ہوگا اگر ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا کیونکہ اس سے جو ایرر جنریٹ ہوگا لوکیشن میں وہ گیارہ کلومیٹر کا ہوگا یعنی جہاں پر آپ کی لوکیشن ہے جی پی ایس آپ کو گیارہ کلومیٹر کے فاصلے پر دکھا سکتا ہے وہاں سے تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ٹائم سنکورنائز کریں اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جتی ہم نے کلکولیشن ہے کی آئنسٹین کی تھیری جو ریلیٹیوٹی کی تھی چاہے وہ سپیشل ہو یا وہ جنرل ہو وہ ثابت بھی ہوتی ہیں اسی طریقے کا ایک واقعہ میں آپ کو اور سناتا ہوں کچھ سالوں پہلے کی بات ہے کہ یورپین سپیس ایجنسی نے ایک سیٹلائٹ زمین کے گرد شوڑی وہ سیٹلائٹ روکٹ پہ ٹریول کر رہی تھی اور وہ غلط آربیٹ میں چھوڑ دی گئی جس کی وجہ سے اس کا جو پات تھا جو سرکولر پات ہونا چاہیے زمین کے گرد وہ الیپٹیکل بن گیا اب جب وہ الیپٹیکل پات بنا سائنس دانوں کے لئے تو یہ بہت مشکل کی بات ہے کیونکہ یہ تو سارا کا سارا ان کا جو پروسس تھا وہ ناکام ہو گیا پر سائنس دانوں نے ایک اور ایکسپیرمنٹ کر لیا اور انہوں نے یہ دیکھا کہ جب وہ سیٹلائٹ بسرین یہ سیٹلائٹ ہے اور یہ زمین ہے تو سیٹلائٹ جب زمین سے دور جاتی تھی تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ گریوٹی کم ہے تو اس کا کلوک جو ہے وہ تیز ہو جائے گا اس کا کلوک تیزی سے ٹک ٹک کرے گا اور جب یہ زمین کے پاس آئے گی اس کا کلوک سلو ٹک ٹک کرے گا تو انہوں نے ساری کیلکولیشنز کی انہوں نے یہ ڈسٹنس جو ہے وہ تو نکال ہی لیے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کلوک کی جو فرکوینسیز ہیں ان کو بھی میجر کیا اور ان کو پھر آئنسٹین کی ایکویشنز کے ساتھ ٹیلی کیا اور ریزرٹ بلکل ٹھیک آئے جس کی وجہ سے یہ خراب ایکسپریمنٹ تھا پر اس بہت بڑے ایکسپریمنٹ سے ہمیں آئنسٹین کی جو ایکویشنز ہیں ان کی ویلیڈیٹی کا پروف ملا ہماری زمین کے گرد سیٹلائٹ کا امبار ہے جس میں جیو سٹیشنری سیٹلائٹ بھی ہیں ٹیلی کمیونکیشن کی اور اس کے ساتھ سا جی پیس سیٹلائٹ بھی ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس وقت دنیا کے گرد سب سے زیادہ سیٹلائٹ رشیہ کی ہیں جو کہ وان تاؤزن تھری ہنڈیڈن ٹنٹی فور ہیں اور یو ایس کی سکس ہنڈیڈن ففٹی ایٹ سیٹلائٹس ہیں جو کہ وہ بھیج چکے ہیں اور ان سیٹلائٹس سے ہمیں ہر وقت ہماری لوکیشن کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کیونکہ جی پیس گلوبل پوزیشننگ سسٹم ایک آرمی کا پروجیکت تھا یہ امریکن ملیٹری کا پروجیکت تھا جو بعد میں اس کو سیویلین کے ہاتھوں دیا گیا تو ہمیں ابھی اس کی اگزیکٹ ریزولوشن کا تو معلوم نہیں ہے کیونکہ یہ آرمی کی ریزولوشن جو ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے پر جو سیویلین جی پیس ہے اس کی جو ایوریج ریزولوشن ہے وہ فور میٹر ہے ہوریزنٹلی یعنی فور میٹر ہوریزنٹلی جو ہے اس کے بیچ میں ہم کوئی بھی لوکیشن آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں جبکہ ورٹیکلی یہ سے زیادہ ہے آنے والے دنوں میں جی پیس کی ریزولوشن اور زیادہ بہتر ہو جائے گی اور جی پیس بہت کم مارجن میں کام کر سکے گا اور ساتھ ساتھ یہ بہت چھوٹی چیزوں کو ڈیٹیکٹ بھی کر سکے گا